کوٹ لگپت جیل کے باہر رہنما مسلمی قنون رانہ سناؤلا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پوری جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں ریپورٹ کرنے والا عام آدمی بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ متفق تھا کہ ان کے خلاف اس تخاصہ کوئی شہادت نہ نہ سکا ہے نہ کچھ ہی ثابت کر سکا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں سات سال قید کی جو ہے وہ سزا دی گئی ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف کے جو دوسرے فورمز ہیں ہائی کورٹ فورم پہ ان کی اس وقت اپیل جو ہے وہ زیر اسمات ہے ہمیں وہاں سے انصاف ملنے کی توقع ہے لیکن اس انتقامی عمل کی وجہ سے ملک میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ملک میں جو عدم استحقام پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ سفر کر رہا ہے ملک کی اکانومی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اور اس صورتحال کو ہی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہے اور حکومت کی ان غلط پالیشیوں پہ ہے اچھا رانا صاحب ایسے لگتا ہے کہ شاید مسلم لیگ ملک کی جو قیادت ہے اس کے پاس بھی کلیریٹی نہیں ہے کہ کون سی ایسی طاقت ہے زیر جو بھی گورنمنٹ میں بیٹھو تھا آپ گورنمنٹ میں رہے عمران خان تو نہیں اتنا انفلینس کر سکتا عدالتوں کو اس سے معاملات کو کون سی ایسی قوت ہے کہ استغاثہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے پھر بھی تین بار منتخب ہونے والے وزیراعظم خوب سات سال کا ایسا دار دی جاتی ہے دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے آج آپ ایک مزدور سے ایک ریڑی والے سے بھی پوچھیں کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا کون رمیدار ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو منتخب کرانے کی ضرورت کیا تھی ان کو لانے کی ضرورت کیا تھی ان کو کیوں جتوایا گیا تو اس لیے یہ صورتحال بھی ہے اور یہ ان قوتوں کے سوچنے کی بات ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی اگر پی ایم ایل این کی حکومت کسی معاملے میں کوئی غلطی کتاہی کا جو ہے وہ سبب بنتی تھی تو لوگ پی ایم ایل این کے مطلق بات کرتے تھے میاں نواز شیف کے مطلق بات کرتے تھے پیپس پارٹی قومت پیپس پارٹی کے خلاف بات کرتے تھے لیکن آج کی حکومت کے خلاف بات کرتے ہوئے لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں ایک عام آدمی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ان کو کیوں منتخب کروایا گیا ان کو کیوں جتوایا گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ نقصاندے ہیں اور اس قسم کی جو تقسیم اور اس قسم کا جو جو صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ ان تمام قوتوں کے سوچنے سمجھنے اور ادراک کرنے کی بات ہے کہ جب اس قسم کی سوچ اگر عوام میں پبلک اٹ لارج میں اگر پیدا ہوگی تو اس کے جو ہے وہ کیا کونسیکونسز ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا جو ہے وہ منفی اثرات پورے معاشرے پہ اور پورے پورے سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان خود یہ کہتا ہے کہ آپوزیشن کو میں نہیں چھوڑوں گا میں آپوزیشن کے خلاف یہ کروں گا تو پھر ایک آدمی جو سامنے بطور وزیر اعظم تپیر چھوڑ МУЗЫКА تکیر چیر 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 چوڑوں گا